اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ بے علم ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں علم نہ ہونے کے باوجود جھگڑے کرتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور اس سر کا شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اس شیطان کے پیچھے چلکڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو آدمی بھی اسے دوست بنائے گا تو وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور اسے بھڑتی ہوئی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور علم بھی نہیں ہوتا یہاں تو ایک بڑا واضح سا پیغام ہے کہ علم نہیں ہے تو اس نے جھگڑائی کرنا ہے کیونکہ جب علم آ جائے گا تو وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے گا نہیں بلکہ اللہ کی توحید کے گن گئے گا تو یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں جتنا زیادہ علم میں کمی ہوگی اتنی زیادہ جہالت کی باتیں کرے گا اتنا آگے سے بحث مباسے کرے گا جھگڑے کرے گا آگے لوگوں سے باتوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا کہتے ہیں نا جو برتن جتنا خالی ہو اتنا زیادہ بجتہ ہے جو برتن بھرا ہوا ہو وہ اتنا خاموش ہوتا ہے تو جس انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ پھر بجتہ بھی زیادہ ہے ہر جگہ پنگا لے کر بیٹھا ہوتا ہے اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھے بیٹھا ہوتا ہے دلائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور جو صاحب علم ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے وہ بوقت ضرورت بولتا ہے اور بقدر ضرورت بولتا ہے تو اس میں ہمارے لئے علم ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ جس بات کا ہمیں علم نہ ہو اس کے اندر ہمیں بحث مباسہ نہیں کرنا چاہیے لیکن عموما یہی دیکھا ہے کہ علم کے بغیر لوگ بحث مباسہ میں لگے ہوتے ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس موقع پر یہ کہہ دیں کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہم کسی عالم اور مفتی سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے خود ہمیں اس بارے میں معلومات نہیں ہیں عام طور پر ہر آدمی بحث میں لگ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور پھر ایسا آدمی شیطان کے پیچھے ہی چلتا ہے اور شیطان کا دوست ہو جاتا ہے تو شیطان خود بھی جہنم میں جائے گا اور اس کو بھی جہنم میں لے جائے گا تو علم اگر انسان کے اندر ہو تو پھر سلجی گفتگو کرتا ہے بقدر ضرورت کرتا ہے نہ ہو جیسے نے پہلے بتایا زیادہ بجتا ہے شور شرابہ کرتا ہے آگے اگلے کو چیلنج کرتا ہے یہ اس کے علم کے کم ہونے کی دلیل ہوتا ہے دریا سے کہا سمندر کے سکوت نے جتنا کسی کا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے وہ سمندر میں شور نہیں ہوتا اس کا سینہ بڑا ہے اور دریا میں سینہ چھوٹا ہوتا ہے شور ہوتا ہے جب علم آ جاتا ہے پھر انسان اگر کہتے ہیں نا ماری زمان میں شیخی بگارنا شیخی نہیں بگارتا پھر وہ توازوں سے بات کرتا ہے جب پلے کچھ نہیں ہوتا پھر انسان باتیں کرتا ہے تو میرے لئے بھی یہ پیغام ہے آپ کے لئے بھی کہ ہم جب کوئی بات کریں تو دلیل کے ساتھ کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں اور اگر نہیں ہے علم خاموش ہو جائیں میں اس پر باسوں باسا نہیں کر سکتا مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے یہ کوئی انسان کی کمی کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے جی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے مجھے نہیں پتا جو بات معلوم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک مجلس میں اٹھالیس مسئلے پوچھے گئے اور انہوں نے دو تہائی مسئل بتیس مسئل کے جواب میں کہا لا ادری مجھے نہیں آتا اس کا جواب امام مالک جیسا آدمی جن کو امام المدینہ کہا جاتا تھا اور پوری ایک فقہ ہے ان کی وہ اگر اٹھالیس میں سے بتیس کے جواب میں لا ادری کہہ سکتے ہیں تو اتنا ظرف تو مجھے اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی آدمی بات پوچھتا ہے اور ہمیں نہیں آتی تو کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں نہیں آتی ہم دیکھ کے بتائیں گے یا تسلی کر کے بتائیں گے یا پوچھ کر بتائیں گے تو بلا وجہ آدمی کو اس طرح بحث مباسے میں نہیں پڑھنا چاہیے آگے فرما یا ایہوالناس ان کنتم فی ریبیم فی ریبیم من البعث فاننا خلقناکم نون کو پر کھڑی زبر ہے تو کھینچیں گے خلقناکم من تراب ثم من نطفت ثم من علاقت ثم من مضغت مضغت مخلقات پھر پڑھتا ہوں ثم من مضغت مخلقات و غیر مخلق و غیر مخلق تل نبین لکم پھر پڑھتا ہوں من مضغت مخلقات و غیر مخلق مخلق لام پر چونکہ شد ہے تو دو دفع پڑھیں گے غیر مخلق تل تاکہ اوپر دو تاکہ نیچے دو زیریں اور لام پر شد تو دو زیریں جب آگے حرف پر شد آ جائے تو اس کی دو زیریں ختم ہو کر ایک زیر رہ جاتی ہے تل لام پر شد ہے پھر نیچے زیر ہے تو اس کو تل پڑھیں گے مخلقات لنبین لکم ہمیں رمانی سے پڑھتا ہوں ثم من علاقات ثم من مضغت مخلقات و غیر مخلق لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا اور ملائیں گے تو مُسَمَّن إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَضُلُغُوْا شُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنِ نون پر جزم آگئے یا پرشد تو من کی وجہ میں پڑھیں گے مَنْ يُتَوَفَّا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِمْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا مِمْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَتْ دوبارہ عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَمْ ام پڑھیں گے نون نہیں پڑھیں گے وَأَمْ بَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِیجِ زَوْجِمْ بَحِیجِ یہ قرآن کا صحیح پڑھنا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا یہ درس جیسے یوٹیوب پر ہوتا ہے یوٹیوب کا پیکے تو سب کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کے پاس ووٹس ایپ کا ہوتا ہے تو ہم یہ درس ووٹس ایپ پر بھی بھیجتے ہیں تو گھر کی مستورات کو سنالیا جائے وہ گھر بیٹھے بھی کسی نہ کسی درجہ میں اپنا قرآن درست کر سکتی ہیں ایک مسجد والوں نے مجھے بتایا کہ وہ روزانہ صبح اللہ کی رحمتی ہے ویسے یہ شکر کے طور پر میں ارز کر رہا ہوں وہ روزانہ صبح فجر کے وقت میرا درست سپیکر کے آگے لکا دیتے ہیں اور لوگ وہاں مسجد میں قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور جو محلے میں مستورات ہیں وہ گھروں میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتی ہیں تو وہ روزانہ کا درست سنتے ہیں اور اپنے الفاظ ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو تم ذرا سوچو تو سئی فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابَ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں ناپاک منی کے کترے سے پیدا کیا پھر تمہیں جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے ایسا گوشت کا لوتھڑا جو کبھی تو پورا بن جاتا ہے کبھی پورا ہی نہیں بنتا یہ سب کچھ ہم نے اس لئے بتایا تاکہ تمہارے لئے ہم تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں یہاں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک ناپاک کترے سے گوشت کے جمع ہو خون گوشت کے لوتھڑا پھر آگے ہڈیاں بنا کر ایک انسان بنا سکتا ہوں تو یہ تم کیسے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا عقل کے خلاف ہے یعنی اس کو تو کافر بھی مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو وہ مانتے تھے اللہ فرماتا ہے کہ انسان تھا ہی نہیں اور میں نے اس کو پیدا کر دیا جب پیدا ہو گیا ہے یہ تو بظاہر مشکل ہوتا ہے اب ایک انسان بن گیا ہے وہ مر گیا ہے اب اسی انسان کو دوبارہ بنانا تو عقلاً آسان ہے تو تم اس کو کیوں نہیں مانتے کہ میں اس مرے ہوئے انسان کو قیامت اللہ دن دوبارہ بنا دوں گا یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کیوں انکار کرتے ہو آگے فرمائے اور ہم تمہیں ماں کے پیٹوں میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعینہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں حمل ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں یعنی بچہ باہر پیدا ہو جاتا ہے پھر ہم تمہاری پرورش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاتے ہو اور تم میں سے پھر بعض تو وہ ہیں میں یتوفا بعض وہ ہیں جو دنیا سے ذرا پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں وَمِنْكُمَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدترین عمر تک پہنچتے ہیں جن کو بدترین عمر تک لٹایا جاتا ہے یعنی انتہائی بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ ہم یہ جس انسان کو بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں تو یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ وہ علم کے باوجود کچھ نہیں جانتا ہوتا یہ اللہ نے بتایا کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پھر وہاں سے باہر آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کی پروش کرتے ہیں اس کو پالتے ہیں وہ جوان ہو جاتا ہے پھر کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو جلدی واپس لے لی جاتے ہیں یعنی بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعد وہ ہوتے ہیں جو بدترین عمر تک پہنچتے ہیں یعنی بڑھاپے کی ایسی عمر جس میں انسان اپنے آپ سے تنگ ہو اور اس کے قرب و جوار والے رشتہ دار بھی اس سے تنگ ہو جیسے عمر بعض دفعہ بڑھاپے کی آخری حد کو چلی جاتی ہے سو کراس ہو جاتا ہے تو آدمی پھر بوجھ بن جاتا ہے اس کو بدترین عمر کہا گیا ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی لمبی عمر اللہ میں نہ آتا فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من ان اردہ الہ اردہ لیل عمر اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں عمر کے آخری حصے تک جا پہنچوں جس کو بدترین عمر بڑھاپے کی آخری سطح کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہمیں بھی مانگنی چاہیے اللہ میں چلتا پھرتا اپنے بارگاہ میں بس بولا لے لوگوں کا محتاج نہ کرے رزانہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کسی کا محتاج نہ فرما میں روز اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بدنی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ کرنا ہم اس حال میں ہمیں موت ہے کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو کہ بھی مجھے اٹھاؤ بٹھاؤ ایسی نوبت اللہ نہ لے اور ایسا بھی نہ ہو زندگی کہ کسی موڑ میں مال کی ایسی کمی ہو جائے کہ ہم مالی لحاظ سے کسی کے محتاج ہو جائیں کہ کسی کے سہارے پہ چل رہے ہیں اللہ میں مرتے دم تک اپنی روزی عطا فرما اور صحت عطا فرما اولادوں کے اوپر بھی بروسہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اولادیں ہیں بڑی ہو کر یہ کریں گے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو میری روزی کا انظام فرما جب انسان اپنی نگاہ اللہ سے ہٹا لیتا ہے کسی اور پہ ڈال دیتا ہے اللہ پھر اس کے حوالے کر دیتا ہے اللہ فرما دیتا ہے جا پھر تو جان اور تیرے بچے جانے اور بچے بادفا نافرمان ہو جاتے ہیں سرکش ہو جاتے ہیں یا بچے بادفا کرنا چاہتے ہیں خدمت مالی لیا سے لیکن گنجاش کوئی نہیں ہوتی تو اللہ سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں اولادوں کا بھی محتاج نہ کرنا میں نے گھر والی کو بھی کہا میں نے کہا یہ نہ سوچنا میرے بیٹے ہیں یہ ہمیں سبھالیں گے بس نگاہ اللہ پہ رکھو اللہ تعالی ہی ہمیں پالے گا بڑھاپے میں بھی اللہ پالے گا تو یہ میری بھی دعائے آپ سے بھی گزارش ابھی دعا مانگا کریں کہ اللہ میں مرتے دم تک نہ مالی لیا سے کسی کا محتاج کرنا نہ بدنی لیا سے کسی کا محتاج کرنا اور اللہ میں بڑھاپے کے عمر سے بھی بچے فرمایا اللہ نے کہ میں اس کو پھر بڑھاپے کے عمر تک بعض لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں لوگ پہنچ جاتے ہیں بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں پہنچ کر اپنا سارا علم بھول جاتا ہے الفاظ قرآن کے یہ ہیں کہ علم کے باوجود کچھ نہیں جانتا آدمی زندگی میں بڑھا مہر ہوتا ہے قابل ہوتا ہے اپنے فن کا بڑھاپے میں بھول جاتا ہے یاد ہی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں گیا وہ تیرا علم جس کی بلبوتے پہ تُو بولتا تھا جس کے بلبوتے پہ تُو مال کماتا تھا جس کے بلبوتے پہ عزت لیتا تھا آج تُو بھی ہے اور زندگی بھی ہے وہ علم بھی تُو نے حاصل کیا ہوا ہے اب اس میں سے کچھ بتا نہ انسان بھول جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری قدرت ہے میں چاہوں تو علم دے کر بھی پھر واپس چھین سکتا ہوں جو اللہ بڑھاپے میں واپس چھین سکتا ہے وہ ابھی بھی چھین سکتا ہے اس لئے کبھی انسان کو تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں نہیں میں زیرو بھی نہیں ہوں میں صفر سے بھی نیچے ہوں سب اس کی رحمت ہے اس کا کرم ہے جب چاہے زبان بند کر دے جب چاہے دماغ پہ فالج ڈال دے اور جب چاہے یہ علم چھین لے تو انسان کو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنے چاہیے یہ اللہ نے ایک دلیل دی ہے اس بات کی کہ میں مرنے کے بعد زندہ اٹھا سکتا ہوں کہ جو اللہ انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے ایک قطرے سے ایک بڑا انسان بنا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے اس موقع پر ایک حدیث ہے جس کا عرض کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں اللہ تعالی ایک موقع پر حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو بتاتا ہے کہ ان کو بتاؤ میں کہہ رہا ہوں قرآن نہیں ہوتا وہ قرآن وہ ہوتا ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور وہی کی صورت میں اور آ کر بتاتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے قرآن ہے اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبی کے دل میں القا فرماتا ہے اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے اللہ یوں کہہ رہا ہے اس کو کہتے ہیں حدیثِ قدسی ایک حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ مَا أَنصَفْتَنِ خَلَقْتُكَ وَلَمْتَكُشَيَّ اللہ تعالیٰ یہ سامنے لانا چاہتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے ہمیں قطرے سے بنے نا آج ہم بڑے بنے پھرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مَا أَنصَفْتَنِ میرا بندہ تُو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا خَلَقْتُكَ وَلَمْتَكُشَيَّ میں نے تجھے پیدا کیا حالانکہ تُو کچھ بھی نہیں تھا تیرا تُو کی نام و نشان نہیں تھا اور میں نے تجھے پیدا کیا میں نے ماں کے پیٹ میں تیرا نطفہ ٹھہرایا پھر میں نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا جمع ہوئے خون کو میں نے گوشت کا لوتھڑا بنایا گوشت کے لوتھڑے سے میں نے ہڈیاں بنائیں ہڈیوں پر پھر میں نے گوشت چڑھایا پھر میں نے ایک انسان بنا کر انشأتو کا خلقا آخر انسان بنا کر دنیا میں باہر نکال دیا میرا بندہ جب تُو ماں کے پیٹ میں تھا میں نے اندر تیری آنتنی کو کہا اتتسعی آنتنیو کھل جاؤ میں نے تیرے گردوں کو تیری آنتنیو کو سب کچھ کو بنایا پھر جب تیرے باہر نکلنے کا وقت آیا تو میں نے ایک فرشتہ بھیجا میں نے فرشتہ کو کہا کہ جا میرا بندہ آ رہا ہے دنیا میں اس کو اپنے پر پر باہر نکال فرشتہ آیا اور اس نے تجھے اپنے پر پر باہر نکالا جب تُو باہر آیا میرا بندہ تُو بڑا کمزور سی مخلوق تھا تیرا کوئی دانت نہیں تھا تُو کچھ کھا سکے تیری کوئی ڈاڑھا نہیں تھی کہ تُو کسی چیز کو چبا سکے تیری روزی کا مسئلہ تھا ایسے موقع پر نہ تیرے پاس ڈاڑھ ہے نہ تیرے پاس دانت ہیں تو میں نے تیری ماں کی چھاتی میں ایک چشمہ جاری کر دیا چشمہ بھی کیسا کہا باردن فی الصیف جب گرمیاں ہوتی تھی تو میں اس دود کو تھنڈا کر دیتا تھا میڈیکلی بھی ایسے یہ وحارن فی الشتا جب سردیاں ہوتی تھی تو میں اس کو گرم کر دیتا تھا میں نے میرا بندہ تیرے لیے چشمہ جاری کیا میں نے موسم کے بدلنے سے اس کے اندر تاثیر کو بدلا گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم کیا یہ کرنے کے بعد پھر میں نے تیرے والد کے دل میں الرحمہ رمیہ حربانی اور شفقت ڈال دی وفی قلب امی کا اتحنن تیری ماں کے دل میں میں نے ممتہ ڈال دی محبت ڈال دی اور ایسی ڈال دی کہ چونکہ تُو تو کمار نہیں سکتا تھا کچھ کرنے ہی سکتا تھا میں نے اتنی محبت ڈال دی کہ لا يُنا مانی حتى يُنوی مانک ان کو اس وقت تک نید نہیں آتی تھی جب تجھے سوتا ہوا نہ دیکھ لیں وہ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک تُو نہ کچھ کھالے میں نے ان کے دل میں یہ محبت ڈالی پھر تُو بڑا ہو گیا جب تیرے دانت آئے اور تُو نے دانتوں سے کٹنا شروع کیا تیری ڈاڑھیں کچھ مضبوط ہو گئیں تو اطعمتو کا فاقحہ پھر میں نے تجھے پھل روٹی یہ چیزیں کھلائیں جب تُو اسے بڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَوِي عَزُدُكْ جب تیرا بازو طاقتور ہو گیا تُو جوان ہو گیا بارستنی بالمعاصی تو تُو نے پھر نافرمانی سے میرا مقابلہ کیا واللہ تعالیٰ شکہ فرماتا ہے اَحَاقَذَا جَزَاؤُ مَنْ اَحْسَنَا اِلَيْكْ میرا بندہ تُو بتا کیا محسن کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے کہ میں نے تجھے کیسے نکالا کہاں تک نظام چلایا تُو میں نے کہاں پہنچایا جب تیری بازو میں کچھ طاقت آئی تو تُو میرے سامنے آ گیا میں نے تجھے کہا مسجد میں آجا تُو نے کہا عمر نہیں ہے مسجدوں کی میں نے تجھے کہا کہ آنکھوں سے غلط نہ دیکھ تُو نے کہا عمر یہ غلط دیکھنے کی میں نے تجھے ہٹایا کہ ادھر نہ جا تُو نے اپنے پاؤں کی طاقت مجھے دکھ لائی اپنے ایڑی کا زور مجھے دکھ لائی میرا بندہ مجھے بتا کیا محسن کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے اس لئے میرے عزیز ہو بہت دکھ کی بات ہے جو رب ہمیں یہاں تک پہنچا چکا ہے آج اسی جوانی میں آ کر طاقت میں آ کر ہم اسی رب کو بھول جاتے ہیں ایسے موقع پر تو سجدے میں سر گر جانا چاہے کہ واہ اللہ تُو نے کیا کچھ مجھے دیا ہے کی محبت کے دیوانے ہو جائیں ہمارے دل میں اللہ کی محبت راج کرتی ہو پھر دنیا بھی میرے بھائیوں جنت ہے آخرت بھی جنت ہے ہم لوگ راہیں ہی بھول گئے ہم منزل ہی بھول گئے ہم نے آنکھوں کی لذت کو چاہا ہے کانوں کی لذت کو چاہا ہے دل کی لذت کو چاہا ہے لیکن اس کیلئے ہم نے راہیں غلط اختیار کی ہیں جو لذت جو سکون جو راحت میں دیانتداری سے کہتا ہوں اللہ کی اطاعت کرنے میں ہے وہ نافرمانی کرنے میں مجھے رب ذل جلال کی قسم نہیں ہے ہم تھوڑی سی رہیں بدل کے تو دیکھیں اللہ کے لئے آنکھیں جھکانے میں حدیث ہے جب انسان کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ کے لئے اپنے آنکھیں جھکا لیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کراتا ہوں دیکھنے سے وہ مزہ نہیں آتا جو آنکھوں کے شٹر ڈاؤن کرنے سے دل میں مزہ آتا ہے کانوں سے موسیقی سننے سے وہ مزہ نہیں آتا جو اس کو برداشت کر کے ایک طرف ہو کے چلے جانے سے آتا ہے غصہ نکالنے میں وہ مزہ نہیں ہے غصہ نکالنے سے دل سخت ہوتا ہے غصہ پینے میں دل میں اللہ نرمی ڈالتا ہے دل میں ایک مٹھاس ڈالتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں غصہ نہیں کرتا برداشت کرتا ہوں ان کی کڑوی کسیلی پیتا ہوں سہتا ہوں اس پر مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا ہے کہ اللہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ دے کہ معاویہ تو تو اپنی لذت اور مزے کیلئے لوگوں کو معاف کیا کرتا تھا میرے لئے کہاں کرتا تھا معاف کرنے میں مزہ ان کو آتا تھا غصہ پینے میں مزہ آتا تھا اور اتنا مزہ آتا تھا وہ فرماتے تھے لیکن اللہ یہ نہ کہہ کہ وہ اپنے مزے کیلئے کرتا ہے ہم نے یہ مزے دیکھے نہیں ہیں ہم ان راہوں پہ چلے نہیں ہیں تو ہمارا درس قرآن ہے اس لئے ہم اللہ کی رہ پر چل پڑیں اس کی اطاعت کی راہوں پہ چل پڑیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسی دنیا میں لذت دے گا سکون دے گا راحت دیکھا عزت کی زندگی دے گا مرنے کے بعد تو پھر ہے ہی ہے اسلام سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے اطاعت سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے نیکی سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے رب سے عشق کرنے سے بہتر کوئی عشق نہیں ہے رب سے محبت کرنے سے بہتر کوئی محبت نہیں ہے یہ دل بنایا ہی اس نے اسی لئے ہے لیکن ہم ان راہوں سے جو نہ واقف ہوئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کو وقت کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ صوبہ احواز کی پوری آمدنی آپ کو دے دوں آپ لے لیا کریں اس کی آمدنی مجھے نہ دیا کریں تو شیخ عبدالقادر جلانی نے پوچھا وعشق سلامت آپ کسی لئے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اس لئے تاکہ آپ کو خوشحالی نصیب ہو جائے اور آپ کے لئے آسانی سے زندگی گزر جائے انہوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے رات کو اٹھ کر اللہ کی محبت میں ان کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کی محبت میں اس کے سامنے رونے میں جو مجھے مزہ آتا ہے اور جو میں خوشحالی اور سکون محسوس کرتا ہوں وہ صوبہ آواز کیا تیری پوری سلطنت کی آمدنی میں بھی نہیں ہے اس لئے میں آپ کی یہ صوبہ آواز کی آمدنی قبول نہیں کرتا آپ اپنے پاس رکھیں آپ کو مبارک ہو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں میرے عزیزوں ہم نے ہی رہیں دیکھی نہیں ہے ہم ان رہوں پر چلے نہیں ہیں اس لئے ہم سمجھے ہیں کہ شاید اسلام تو کوئی مشکل راستہ ہے تنگ راستہ ہے زندگی گھٹن گزارنے والا راستہ ہے اسلام پر پورے پورے چل پڑے تو پتہ نہیں کیسی زندگی گزاریں گے جب انسان چل پڑتا ہے پورے اسلام پہ پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ بغیر اسلام کے کیسے زندگی گزاریں گے اگر اسلام نہ رہا میری زندگی میں تو میں کیسے دنیا میں جیوں گا ایک اللہ والے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا استاذ سے کہ استاذ جی محسوس میں جنت میں نماز ہوگی تو انہوں نے کہا نہیں تھنڈی آہ بری کہا پھر دن کیسے گزرے گا جب نماز نہیں ہوگی تو دن کیسے گزرے گا اس لیے کہ نماز میں وہ لذت آتی تھی جو بین نماز کے سوچی نہیں جا سکتی اور ہمیں نماز میں گھٹن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کم مستی سے باہر نکلیں گے اس لیے کہ ہم نے رب کو پورا دل نہیں دیا ہم ایک دفعہ اس کی طرف چل پڑیں پھر لمبی رکاتیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے پھر اہستہ اہستہ رکو سجدے میں مزہ آتا ہے پھر سجدے میں سر رکھ کے اٹھانے کو دل نہیں کرتا میں حق ارز کر رہا ہوں پھر رکو میں جا کر اٹھانے کو دل نہیں کرتا سر اٹھانے کو پھر آدمی کہتا ہے ادھاری بیٹھا رہوں لیکن یہ چیز حاصل ہوتی ہے اس کی طرف چل پڑھنے سے تو میں بھی نیت کروں آپ بھی ہم اللہ کی طرف چلیں گے ہم اس کی اطاعت کی طرف چلیں گے اور ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے پھر اللہ ہماری پوشت پرہ ہی کرے گا اللہ ہمارا ہو جائے گا پھر ہم اس کے ہو جائیں گے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا رب اس کا سب اور جس کا رب نہیں اس کا کچھ نہیں اصل اللہ کی اطاعت ہے اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے تو یہ ایک دلیل اللہ نے بیان کی کہ میں مرنے کے بعد تو میں اٹھا سکتا ہوں جیسے پہلے پیدا کر سکتا ہوں دوسری دلیل فرمائے فرمائے تم اپنی آنکھوں سے زمین کو نہیں دیکھتے یہ زمین مرجعی پڑی ہوتی ہے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ زمین خوشک ہوئی پڑی ہوتی ہے بارش کب سے نہ ہوئی ہو ہمارے علاقے تھے چونکہ بارانی نہیں ہے جو علاقے بارانی ہوں بارش کئی مہینے سنائی ہو تو زمین بلکل خوشک ہو جاتی ہے اس میں کوئی پتہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا اللہ فرماتے تم نے کبھی زمین کو مرجعی ہو نہیں دیکھا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اِحْتَزَّتْ وَرَبَتْ اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں وہی زمین حرکت میں آتی ہے اور اسی زمین میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہی زمین ہر قسم کی خوش نماء چیزیں اگا دیتی ہے جو زمین خوشک تھی بنجر تھی مردہ تھی اسی زمین پر ہم نے پانی برسایا تو زمین حرکت میں آئی اور اسی سے باہر پودے نکل آئے جس بنجر مردہ زمین سے اللہ فرماتا ہے میں تمہاری آنکھوں کے سامنے بارش برسا کر وہاں سے درخت نکال سکتا ہوں میں اس زمین سے مرے ہوئے انسان کو قیامت دن باہر نہیں نکال سکتا آج بھی تو دیکھو پوری دنیا مل کر ایک خوشک زمین سے درخت نہیں نکال سکتی نیچے زمین کے کچھ ہوگا تو باہر نکالے گی آپ زمین کو بیس فٹ نیچے تک لے جائیں پچاس فٹ نیچے لے جائیں کوئی درخت نام کی چیز نہیں وہی سے کتنا تناور درخت میرا رب نکال دیتا ہے اللہ فرماتا ہے آج مردہ زمین کو زندہ کر کے درخت نکال سکتا ہوں کل مرنے کے بعد تمہیں زمین سے نہیں نکال سکتا کسی باتیں کرتے ہو اللہ میں درس دیتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لو ذالک بی ان اللہ ہوا الحق یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَى بے جانوں میں وہ جان ڈالتا ہے وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور رب ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَ طُلَّ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُور اور یہ بات بھی ہے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں جتنے لوگ قبروں میں ہیں یہ سب قیامت والے دن ایک دفعہ پھر زندہ ہو جائیں گے پھر آگے فرمائے کچھ لوگ آ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِيُ وَلَا هُدَوْ وَلَا هُدَوْ وَلَا كِتَابٍ مُنیر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب ہے جہالت کے اندھیروں میں اور اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں اللہ دو ہے اللہ ہی نہیں ثانی عطفیہی لیوضل عن سبیل اللہ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑتے اکڑاتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ سے گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے فرمائے لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُونَ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقَ ایسے شخص کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھیں گے کیوں مزہ چکھیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّامِ لِلْعَبِيدِ لَيْسَ بِغَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اور یہ اس لئے اللہ فرمائے گا انسان سے یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے دنیا میں اپنے ہاتھوں سے یہ آخرت میں آگے بھیجا تھا اور یہ بات تائے ہے کہ اللہ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا لہذا آخرت میں جو تو جلتی ہوئی آگ کے عذاب میں داخل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ تیرے اپنے ہی آمال اور تیرے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارا رکوع مکمل ہوا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے